فصل المفعول معه هو ما يذكر بعد الواوی بمعنى معلم صاحبت معمول الفعل نحو جاء البرد والجبات و جئت آنا و زیدن ای مع الجبات و مع زیدن گزشتہ سبق میں آپ نے مفعول فیح کے بارے میں پڑھا اور اسی طرح مفعول لہو کے بارے میں مفعول فیح مصنف نے آپ کو بتلایا وہ زمانے اور مکان کو کہتے ہیں بھئی زمانے اور مکان کو اور زمانہ اور مکان یہ دونوں دو دو قسم پر ہیں یا تو یہ مبہم ہوں گے یا محدود ہوں گے اور زرف زمان مبہم ہو وہ بھی منصوب ہوتا ہے زرف زمان محدود ہو وہ بھی منصوب ہوتا ہے تقدیر فی کے ساتھ اور جبکہ زرف مکان وہ بھی مبہم اور محدود ہوتا ہے تو زرف مکان مبہم جو ہے وہ بھی منصوب ہوگا تقدیر فی کے ساتھ لیکن جو زرف مکان محدود ہے اس میں فی کے لفظوں میں ذکر کرنا ضروری ہے وہ مجرور ہوگا اور پھر اس کو مفعول فی نہیں کہیں گے بلکہ اس تلعہ میں وہ کیا کہلائے گا جار مجرور کہلائے گا بھئی اس کے بعد آپ نے مفعول لہو کے بارے میں پڑھا بھئی آپ نے پڑھا کہ مفعول لہو اس چیز کا نام ہے یعنی اس مفتر کا نام ہے جس کی وجہ سے اس سے ماقبل جو فیل واقع ہوا ہے اس کو کیا جائے جیسے ذربتہو تادیبا میں نے اس کی پٹائی کی عدب سکھانے کے لئے تو تادیبا یہ مفعول لہو ہے اور یہ سبب ہے ماقبل میں جو فیل ذربتو آیا بھئی یہ ذرب کیوں لگائی گئی عدب سکھانے کے لئے بھئی اور اس کی دو قسمیں آپ نے پھر پڑھیں تھیں بھئی ایک مثال کیا ذکر کی ذربتو ہو تادیبا اور دوسی مثال کیا ذکر کی قاعت تعانی الحربی جبنان میں جنگ سے بیٹھا بزدلی کی وجہ سے تو دیکھئے پہلی مثال میں ذربتو ہو تادیبا میں نے ذرب لگائی کس لئے؟ عدب سکھانے کے لئے تو فیل یعنی ذرب مقدم ہے اور مفعول لہو یعنی عدب کا حاصل ہونا مؤخر ہے پٹائی ہوگی تو عدب سیکھے گا تو پٹائی پہلے اور عدب کا سیکھنا اس کے بعد تو اس میں دیکھئے وہ فیل سبب ہے اور مفعول لہو کیا ہے اس کا مسبب ہے جبکہ دوسری مثال میں میں جنگ سے بیٹھا بزدلی کی وجہ سے تو یہاں دیکھئے ایک ہے جنگ سے بیٹھنا اور ایک ہے بزدلی تو بزدلی پہلے ہے اور جنگ سے بیٹھنا اس کے بعد یہ نہیں کہ جنگ سے بیٹھا تو بزدل بن گیا نہیں نہیں بزدلی پہلے تھی پہلے بزدل تھا اور پھر اسی کی وجہ سے جنگ سے بیٹھ گیا جنگ میں شرکت نہیں کی تو یہاں پر دیکھئے یہ میں جنگ سے بیٹھا بزدلی کی وجہ سے قعط عن الحربی جبنا یہ جبن یہ سبب ہے قعود عن الحرب کا تو مفعول لہو وہ سبب ہے اور قعود عن الحرب وہ مسبب یعنی پہلی مثال میں فیل سبب ہے اور مفعول لہو مسبب اور دوسری مثال میں مفعول لہو وہ سبب ہے اور وہ فیل کیا ہے مسبب ہے بھئی جبکہ امام زجاج فرماتے ہیں کہ مفعول لہو کوئی چیز نہیں بلکہ وہ اس کو تعویل کر کے کیا بنا لیتے ہیں مفعول مطلق ہی بناتے ہیں اور اسی جیسا فیل ماہ قبل میں مقدر نکال لیتے ہیں بھئی آگے اب دیکھئے بھئی آج ہم مفعول معاہو کے بارے میں پڑھیں گے کہتے ہیں المفعول معاہو کہ مفعول معاہو جو ہے ہوا وہ اسم ہے ما یسکروا بعد الواوی جس کو ذکر کیا جائے جس کو ذکر کیا جائے بعد الواوی واو کے بعد وہ وہ بمعنی معاہ جو کس معنی میں ہو معاہ کے معنی میں ہو کس لیے ذکر کیا جائے وہ بمعنی معاہ کے بعد اس کو لمساحبتی معمول الفعلی مصاحبت کا معنی ہوتا ہے اکٹھا ہونا ساتھ ہونا یعنی زمانہ ایک ہونا دونوں چیزوں کا زمانے میں فیل کے اندر اکٹھا ہونا یعنی ایک ہی زمانے میں اس کو کرنا یہ معنی ہے مصاحبتی معمول الفعلی معمول فعل کی مصاحبت کے لیے یعنی اس کے ساتھ ہونے کے لیے اکٹھا ہونے کے لیے بھئی دیکھئے مثال سے وضاحت ہوگی مثال کیا انہوں نے ذکر کی جئتو آنا و زیدن ایک مثال ہے جا البرد والجباتی اور دوسری ہے جئتو آنا و زیدن یاد رکھئے جئتو آنا و زیدن یوں بھی پڑھ سکتے ہیں جئتو آنا و زیدن یوں بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی زید پر رفع بھی پڑھنا جائز اور نصب پڑھنا بھی جائز جب آپ اس پر رفع پڑھتے ہیں جئتو آنا و زیدن معلوم ہوا آپ زید کا عطف کر رہے ہیں کس پر یہ جو ماقبل میں فاعی کا ذکر آیا تھا اور فاعی چونکہ مرفوع تھا تو زید کا لفظ بھی کیا ہے مرفوع ہے کیونکہ ماتوف کا وہی اعراب ہوتا ہے جو ماتوفن حال ہے اور ماقبل میں فیل آیا تھا جئتو میں آیا تو یہ تازمیر کیا ہے فاعی اس پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں زید کا تو یہ تازمیر یہ تو فاعی کی ضمیر ہے اور فاعی کیا ہوتا ہے مرفوع تو آگے ماتوف بھی کیا ہوگا مرفوع البتہ مرفوع ہونے میں فرق ہے فاعیل مرفوع تھا محلن کیونکہ وہ ضمیر ہے اور یہ کیا ہے مرفوع لفظن ہے کیونکہ یہ کیونکہ یہ معرب ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی دوسری صورت یہ ہے کہ میں یوں کہہ سکتا ہوں جئتو آنا و زیدن میں زید کے ساتھ آیا اس صورت میں یہ وعب مانے معا کے ہے اور زیدن مفعول معاہو ہے بھئی مفعول معاہو ہے تو کس طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو جئتو آنا و زیدن اور جئتو آنا و زیدن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں بھئی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں تو جئتو آنا و زیدن یہ جو وع ہے یہ کس معنی میں ہے وعب مانے معا کے ہے اور زیدن یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول معاہو ہے اور مفعول معاہو ابھی آپ کو انہوں نے بتلایا کہ منصوبات میں سے ہوتا ہے اس پر کیا پڑھا جاتا ہے نصب اس لئے و زیدن یہ زیدن کیا ہے منصوب ہے تو جب اس پر نصب پڑھا تو یہ مفعول معاہو ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے ایک ہے جئتو آنا و زیدن یہ کاتف کرتے ہیں آپ ایک صورت یہ ہے زید کو آپ نے معتوف بنایا دوسری صورت یہ ہے جئتو آنا و زیدن آپ زید کو مفعول معاہو بناتے ہیں تو دونوں میں کیا فرق ہے فرق یہ دونوں میں کیاد رکھئے کہ جب آپ نے وہ کو عطف کے لئے بنایا جئتو آنا و زیدن تو یہ وہ کونسا ہے وہ عاطفہ ہے آپ نے اس کو عطف کے لئے بنایا اور آپ آگے پڑھیں گے چل کر کہ وہ مطلق جمع کے لئے آتا ہے وہ صرف یہ بتلاتا ہے کہ معتوف اور معتوف انعالی دونوں اکٹھے ہیں اس فیل کے کرنے میں ان جمع ہیں دونوں اس فیل کے کرنے میں دونوں اس فیل کے کرنے میں جمع ہیں مثلا کونسا فیل ہے ماں قبل میں آنے کا آنے کا تو معلوم ہوا آنے میں آنے کا فیل میں نے بھی سر انجام دیا اور زید نے بھی سر انجام دیا یہ فائدہ کون دے رہا ہے واوے عطف بھئی دیکھئے نا جئتو آنا اس کا تو معنی ہوا میں آیا اور آگے و زیدن یہ وہ انہیں کیا بتلایا کہ آنے میں کون شریک ہے زید بھی شریک ہے اس وہ انہیں جمع کرنے کا فائدہ دیا کس چیز کس کو آنے دیا یہ جو آگے معطوف آ رہا ہے اس کو جمع کر دیا کس کے ساتھ جمع کیا جو معطوف انعلی ہے اس کے ساتھ جمع کر دیا کس چیز میں اس فیل میں جو ماں قبل میں فیل یعنی اس فیل میں یہ دونوں جمع ہیں معطوف انعلی کون ہے فائل آنے متقلم کی جو ضمیر ہے وہ ہے فائل وہ اور یہ جو معطوف ہے کون زید تو واوے عطف نے کیا فائدہ دیا کہ اس کے بعد جو معطوف ہے وہ کس کے ساتھ شریک ہے معطوف انعلی جو ماں قبل میں ہے یعنی فائل اس کے ساتھ شریک ہے کس چیز میں وہ جو ماں قبل میں فیل آیا تھا جس کی نسبت اس کی طرف کی گئی تھی اور ماں قبل میں کون سا فیل ذکر ہے آنے کا آنے کی یعنی میں آیا ہوں اور معلوم ہو اور کون آیا ہے زید بھی آیا ہے بھئی میں نے تو صرف میں آیا ہوں یہ متقلم کی ضمیر ہے لیکن یہ زید بھی آنے میں شریک ہے اس کا پتہ کس نے بتلایا یہ واو نے یہ واوے عطف نے تو واوے عطف کیا فائدہ دیتا ہے ماتوف کو جمع کر دیتا ہے کس کے ساتھ ماتوف انعالی کے ساتھ کس چیز میں اس فیل میں اس میں جمع کر دیتا ہے یعنی جیسے اس معمول کے ساتھ فیل کا تعلق تھا یا اس نے وہ فیل کیا تھا اسی طرح ماتوف نے بھی یہ فیل کیا ہے دونوں اس فیل کے کرنے میں جمع ہیں بات سمجھ میں آگئی دوبارہ دوہرہیں اس بات کو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے مطلق جمع کا وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے وہ عطف جو ہے مطلق جمع کا فائدہ دیتا ہے کیا معمول ہے جمع یعنی ماتوف کو بھی جمع کر دیتا ہے یعنی شریک کر دیتا ہے کس کے ساتھ ماتوف انعالی کے ساتھ کس چیز میں اس فیل میں یعنی اس فیل کو دونوں نے کیا ہے ماتوف انعالی نے جس طرح کیا ہے اسی طرح ماتوف نے بھی کیا ہے آنکہ البتہ تفصیل نیوت لاتا یہ واوے عطف آیا میں بھی ہوں آیا زید بھی ہے لیکن کیا دونوں اکٹھے آئے یا الگ الگ آئے زید پہلے آیا اور میں بعد میں آیا یا میں پہلے آیا اور زید بعد میں آیا یہ تفصیل واو نہیں بتاتا سب صورتوں کو وہ شامل ہے واو صرف اتنا بتا رہا ہے کہ آنے کا فیل متقلم نے بھی کیا یعنی ماتوف انعالی نے بھی کیا ہے اور ماتوف یعنی زید نے بھی کیا ہے میں بھی آیا ہوں اور زید بھی آیا ہے صرف اتنا بتایا واؤ نے پھر اکٹھے یا الگ الگ یا کون پہلے کون بعد میں یہ تفصیل واؤ نہیں بتلاتا تو ساری صورتیں اس میں آگئیں میں اور زید اکٹھے آئے ہوں تب بھی میں کہہ سکتا ہوں جے تو آنا و زیدن دونوں اکٹھے آئے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا کیونکہ جے تو آنا و زیدن کا کیا مانا آنے میں میرے ساتھ کون شریک ہے زید بھی یعنی جیسے میں نے آنے کا فیل کیا اسی طرح ماتوف یعنی زید نے بھی آنے کا فیل کیا ہے اور اسی کی ایک صورت کیا ہے دونوں اکٹھے آئے ہوں دوسری صورت یہ ہے دونوں الگ الگ آئے تو بھی میں کہہ سکتا ہوں جے تو آنا و زیدن کیونکہ دونوں نے آنے کا فیل کیا یا نہیں کیا میں پہلے آیا ہوں اور زید بعد میں آیا ہوں پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں جے تو آنا و زیدن زید پہلے آیا میں بعد میں آیا لیکن میں پھر بھی کہہ سکتا ہوں جے تو آنا و زیدن کیونکہ وہ صرف جے تو آنا و زیدن کا مطلب یہ ہے میں اور زید آئے میں اور زید آئے کوئی تفصیل آگے ہے کہ کون پہلے آیا ہے یا کون بعد میں آیا دونوں الگ آئے یا دونوں اکٹھے آئے اس میں تو کوئی تفصیل ہی نہیں ہے جب تفصیل ہی نہیں ہے تو معلوم ہے کوئی بھی صورت کو آپ کہہ سکتے ہیں جی تو آنا واہ دونوں اکٹھے آئے ہوں پھر بھی جی تو آنا واہ زیدن میں اور زید آئے دونوں الگ الگ آئے پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں جی تو آنا واہ زیدن میں اور زید آئے کیونکہ آنے کا فیل تو دونوں نے کیا ہے زید پہلے آیا میں بعد میں آیا پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں جی تو آنا واہ زیدن میں آیا اور زید آیا اگرچہ لفظوں میں متقلم پہلے اور زید بعد میں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کوئی بتا رہا ہے کہ جو پہلے ہے وہ پہلے آیا ہے جو بعد میں ہے وہ بعد میں آیا وہ تو صرف اتنا بتا رہا ہے دونوں نے یہ فیل کیا ہے دونوں نے یہ فیل کیا ہے وہ کوئی تفصیل نہیں بتا رہا ہاں اگر وہ تفصیل بتاتا نا وہ کہتا جی جو پہلے معطوف انعالیہ وہ پہلے آیا ہے اور معطوف بعد میں آیا تو پھر باقی صورتیں نکل جاتی ہیں لیکن یہاں تو وہ تفصیل ہی نہیں بتا رہا وہ صرف اتنا بتا رہا ہے کہ یہ آنے کے فیل میں دونوں جمع ہیں ماتوف ان علی بھی اور ماتوف بھی جب دونوں جمع ہیں تو جمع ہونے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری اس کے اندر آگئیں اکٹھے آئیں ہوں پھر بھی کہہ سکتے ہیں جی تو انا و زیدن الگ الگ آئیں ہوں تب کی کہہ سکتے ہیں جی تو انا و زیدن زید پہلے ہے میں بعد میں ہوں پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں بچی تو انا و زیدن میں اور زید آئیں ہیں کیونکہ یہاں صرف آنے کی بات ہو رہی ہے اور کوئی تفصیل یہاں پر ذکر ہی نہیں اور اگر میں پہلے ہوں زید بات میں ہو تو بھی میں کہہ سکتا ہوں جے تو آنا و زیدن سورت سمجھ میں آگئی میں آج آیا زید دس سال پہلے آیا تھا پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں جے تو آنا و زیدن کہ میں اور زید آئے ہیں کیونکہ آنے کا فعل دونوں نے کیا یا نہیں کیا یہاں صرف اتنا ہی بیان ہو رہا ہے اور تفصیل تو ہے ہی نہیں کی کٹھے آئے ہیں الگ آئے ہیں تھوڑی دیر بعد آئے ہیں زیادہ دیر بعد آئے ہیں نہیں صرف اتنا ہونا چاہیے آنے کا فعل آپ نے بھی کیا ہو آنے کا فعل زید نے بھی کیا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں جی تو آنا و زیدن ساری صورتوں کو یہ شامل ہے سب صورتوں میں یہ بولا جا سکتا ہے معلوم ہوا وہ صرف جمع کرنے کا فائدہ دیتا ہے یعنی معطوف کو جمع کر دیتا ہے کس کے ساتھ معطوف ان علی کے ساتھ اس فعل کے اندر جو ماں قبل میں ذکر ہے لیکن اگر میں یہ کہنا چاہوں میں اور زید اکٹھے آئے ہیں خاص طور پر میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں تو پھر یہ معنی جی تو آنا و زیدن سے آدھا نہیں ہوگا کیونکہ جی تو آنا و زیدن میں تو ساری صورتیں آگئیں کہنے کا مطلب یہ ہے سننے والے کو یہ پتا نہیں چلتا میں نے کیا کہا جی تو آنا و زید آپ کو یہ پتا نہیں چلا کہ اکٹھے آئے دونوں یا الگ الگائے یا زید پہلے یا میں بعد میں یا میں پہلے اور زید بات کوئی تفصیل آپ کو پتا نہیں چلی آپ کو صرف اتنا پتا چل گیا معلوم ہوا مجیعت کا فعل زید نے بھی کیا اور معلوم ہوا متقلم نے بھی مجیعت کا فعل کیا ہے آنے کا فعل کیا ہے لیکن جب میں کہوں جی تو آنا و زیدن یہ زید کو میں معطوف نہیں بناتا بلکہ مفعول معاہو بناتا ہوں تو یہ غوبہ مانے معا کے ہوا اور زید کیا ہوا مفعول معاہو تو یاد رکھئے یہ مساحبت کا فائدہ دیتا ہے مساحبت یعنی دونوں اکٹھے ہیں دونوں کے فعل کرنے کا زمانہ ایک ہے تو معنی ہوگا جی تو آنا و زیدن اے معا زیدن میں آیا معا زیدن زید کے ساتھ یعنی دونوں اکٹھے آئے دونوں اکٹھے آئے تو دیکھئے جی تو آنا و زیدن اس نے ایک زائد فائدہ دیا اس نے بتلا دیا کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں الگ الگ نہیں آئے اور جی تو آنا و زیدن وہ یہ فائدہ نہیں دے رہا تھا اس میں میں نے کہا آپ سے جی تو آنا و زیدن آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے ہو سکتا ہے دونوں اکٹھے آئے ہوں تب آجائے بلکل ٹھیک ہے یہ صورت بھی شامل آپ کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے بھئی ہو سکتا ہے دونوں الگ الگ آئے ہوں گے ہاں یہ بھی شامل ہے لیکن جب میں کہوں جئتو آنا وزائدن تو اس کا کیا معنی اس کا معنی ہے دونوں اکٹھے آئے ہیں یہاں الگ الگ والی بات نہیں تو یہ وہ بمانے معا یعنی معیت کا فائدہ دیتا ہے ساتھ ہونے کا فائدہ دیتا ہے اور مساحبت کا فائدہ دیتا ہے مساحبت کیا معنی ساتھ ہونا اکٹھے ہونا یعنی ایک ہی زمانے میں وہ فیل کرنا معلوم ہوا جب میں نے کہا جئتو آنا وزائدن معلوم ہوا مجیعت کا فیل میں نے بھی کیا زید نے بھی کیا اور ایک ہی زمانے میں کیا یعنی اکٹھے ہی دونوں آئے ہیں الگ الگ نہیں یہ فائدہ کس نے دیا یہ مفعول معاہو نے دیا عطف یہ فائدہ نہیں دیتا اچھی طرح فرق سمجھ میں آ گیا اب دوبارہ تاریخ دیکھئے کہتے ہیں المفعول معاہو ہوا ما یز کرو بعد الواوی مفعول معاہو وہ اسم ہے جس کو ذکر کیا جائے کس کے بعد واو کے بعد بی معنی معا اس واو کے بعد بی معنی معا جو کس معنی میں ہو معا کے معنی میں ہو جے تو آنا وزائدن ذرا اس مثال پہ نظر رکھو یہ زیدن کیا ہے مفعول معاہو اور یہ کس کے بعد ہے واو بمانے معاہو یہ جو واو ہے یہ معاہ کے معنی میں ہے معاہ کا معنی ہے سات سات جے تو آنا میں آیا وزائدن سات زید کے تو دیکھئے اب اس مثال پہ بھی نظر رکھنا اور یہ تعریف اس پر لگاؤ ذرا کہ مفعول معاہو ہوا ما وہ اسم ہے یسکروا بعد الواوی بی معنی معا جس کو ذکر کیا جائے اس واو کے بعد جو کس معنی میں ہو جو معا کے معنی میں ہو کس لئے ذکر کیا جائے اس کو واو بمانے معا کے کیوں ذکر کیا گیا لِمُسَاحَبَتِ مَعْمُولِ الْفِعْلِ معمولِ فیل کی مساحبت کے لئے یعنی اس کے ساتھ ہونے کے لئے دونوں کے زمانہ ایک ہونے کے لئے دیکھو معمولِ فیل کون ہے جِئْتُ فائل کون تازمیر تازمیر ہے اس کا اے راب بتاؤ مرفو محلن مرفو کیوں ہے فائل ہے معلوم ہوا یہ جاہ کا فیل اس میں عمل کر رہا ہے تو یہ تازمیر ہوئی معمول اور جاہ کا فیل کیا ہوا عامل تازمیر کیا ہوئی اے راب خود آتا ہے یا کوئی عامل چاہیے عامل سے اور آپ نے ابھی کیا بتایا یہ تازمیر کیا ہے مرفو معلوم ہوا یہ معمول ہے اس میں کسی نے عمل کیا ہے رفع دیا ہے اور وہ کون ہے فیل ہے تو معلوم ہوا یہ فائل جو ہے یہ معمول فیل ہے فائل کیا ہے اسی طرح فیل کئی طرح عمل کرتا ہے آپ نے پڑا فیل کبھی کیا کرتا ہے رفع دیتا ہے کس کو رفع دیتا ہے فائل کو تو فائل بھی ہوتا ہے معمول فیل کا معمول ہوتا ہے فیل مفعول کو نصب بھی دیتا ہے ضرب تو زیدن یہ زیدن کیا ہے منصوب ہے اس میں بھی فیل نے عمل کیا یا نہیں کیا تو یہ بھی معمول فیل ہے اور کیا مثال ضرب تو ضربن یہ ضربن مفعول مطلق ہے اس کو نصب کس نے دیا ذرب تو یہ بھی معمول فیل ہے ذرب تو تعدیبا یہ تعدیبا یہ مفعول لہو ہے اس کو نصب کس نے دیا ذرب تو نے تو یہ بھی کیا ہے معمول فیل یعنی جس میں فیل عمل کر رہا ہے سورہ سمجھ میں آگئی تو معمول فیل سے کیا مراد ہے وہ اسم جس میں فیل کیا کر رہا ہو عمل کر رہا ہو وہ فائل بھی ہو سکتا ہے مفعول وغیرہ جو بھی ہو وہ سب معمول فیل میں داخل ہیں تو لہٰذا جئتو آنا وزیدن اس میں یہ زید یہ مفعول معاہو ہے اس کو اس واؤ کے بات ذکر کیا گیا جو واؤ کس معنی میں ہے معاہ کے معنی میں ہے اور کیوں اس کے بات ذکر کیا گیا لمصاحبتی معمول الفیلی معمول فیل کی مساحبت کے لئے معمول فیل کون تھا پیچھے کون تھا معمول جئتو کی تاز امیر جو تھی وہ معمول اس تا کے مساحب ہے اس کا ساتھی ہے اکٹھا ہے اس کے ساتھ یعنی ایک ہی زمانے میں یہ فیل کر رہا ہے اگر واؤ عطف ہوتا تو وہاں مساحبت والا معنی نہیں تھا وہاں اتنا تو پتا تھا آنے کا فیل میں نے بھی کیا اور زید نے بھی کیا لیکن وہاں ایک ہی زمانے میں اور مساحبت کا فائدہ نہیں تھا لیکن یہ واؤ و مانے معاہ نے کس چیز کا فائدہ دیا مساحبت کا بھی فائدہ دیا کہ یہ زید شریک ہے معمول فیل یعنی فائل کے ساتھ کس میں اس فیل کے اندر بات سمجھ بھی آگئی کہ مشکل ہو گئی سمجھ آئی اچھی طرح تم خاموش بیٹھے تمہیں نہیں سمجھ آئی لگتا ہے نئی حل ہوا دوبارہ سمجھو دوبارہ سمجھو بھئی دیکھئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں آپ سے کہتا ہوں جئتو آنا وزائدن اس کی دو صورتیں ہیں یا تو میں رفع کے ساتھ کہوں گا جئتو آنا وزائدن یا میں کہوں گا جئتو آنا وزائدن نصب کے ساتھ رفع کے ساتھ کہوں گا تو اس کا مطلب ہے یہ وہاں کو میں نے عاطفہ بنایا اور زید کا عاطف ہو رہا ہے فائل پر اور فائل مرفوح ہوتا ہے تو معطوف جو زید ہے وہ بھی کیا ہے مرفوح ہے اور جب میں نے وزائدن پڑا تو یہ زید کو میں نے معلوم ہوا مفعول معاہو بنایا ہے اور یہ وہ کس معنی میں ہے معاہ کے معنی میں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں اور زید اکٹھے آئے میں اور زید اکٹھے آئے تو میں اب آپ سے یہ نہیں کہوں گا جئتو آنا وزائدن کیونکہ یہ صرف اتنا کہہ رہا ہے میں اور زید آئے ہیں اکٹھے ہونے کا معنی ادا نہیں کر رہا ہاں لیکن جب میں کہوں گا جئتو آنا وزائدن یہ اکٹھے ہونے کا معنی ادا کر رہا ہے اس کا معنی یہ ہے میں اور زید اکٹھے آئے ہیں جبکہ ماہ قبل میں جو جملہ تھا میں جئتو آنا وزائدن اس کا معنی تھا میں اور زید آئے ہیں وہ کسی طرح بھی آئے ہو چاہے الگ آئے ہو اکٹھے آئے ہو ساری صورتیں اس میں آگئیں جب میں نے کہا میں اور زید آئے ہیں میں نے کوئی کٹھے ہونے کی قید لگائی میں نے کوئی الگ الگ آنے کی قید لگائی جب قید نہیں ہے تو ساری صورتیں اس میں شامل ہو گئیں صورت سمجھ میں آگئی مثلا آپ مجھے کہتے ہیں آپ مجھے کہتے ہیں میں سائیکل پر آیا ہوں آپ نے کوئی قید لگائی کب آئے ہیں نہیں آپ نے مجھے کہا میں سائیکل پر آیا ہوں ہو سکتا ہے آپ صبح آئے ہوں ہو سکتا ہے آپ شام کو آئے ہوں ہو سکتا ہے آپ دوپہر کو آئے ہوں ہو سکتا ہے آپ ایک دن پہلے آئے ہو ہو سکتا ہے آپ دو دن پہلے آئے ہو ساری صورتیں آگئیں یا نہیں آگئیں جب قید نہ ہو جب تفصیل نہ ہو تو ساری صورتیں اس میں آ جاتی ہیں جب تفصیل نہ ہو تو ساری صورتیں ہیں تو جب آئے میں نے کہا جئے تو آنا و زیدن تو اس میں کوئی قید نہیں کہ ہم اکٹھے آئے یا الگ آئے یا جد آئے تو ساری احتمال اس میں آگئے ہو سکتا ہے اکٹھے آئے ہوں ہو سکتا ہے الگ آئے ہوں ہو سکتا ہے میں پہلے ہوں زہد بات میں ہو سکتا ہے زہد پہلے ہوں میں بعد میں ہوں جیسے آپ نے کہا تھا میں سائیکل پر آیا ہوں ہو سکتا ہے آپ شام کو آئے ہوں ہو سکتا ہے صبح کو آئے ہوں ہو سکتا ہے ساری صورتیں آگئیں یا نہیں آگئیں کیونکہ ہاں اگر آپ یہ کہہ دیتے میں صبح سائیکل پر آیا اب واقعی ساری صورتیں نکل گئیں کیونکہ آپ نے صبح کا لفظ بڑھا دیا قید بڑھا دی تفصیل بڑھا دی جوں جوں تفصیل بڑھائیں گے باقی صورتیں نکلتی جائیں گی صبح کا لفظ ہٹا دو ہو سکتا ہے آپ شام کو آئے ہو ہو سکتا ہے دوپیر کو آئے ہو صورت سمجھ میں آگئے تو اسی طرح جب میں نے کہا نا جئتو آنا و زیدون تو یہاں کوئی تفصیل نہیں ہے کوئی قید نہیں ہے کہ کٹھے آئے یا الگ آئے یا پہلے کوئی آیا یا بعد میں کوئی آیا جب کوئی قید نہیں تو ساری صورتیں آگئیں ہو سکتا ہے اکٹھے آئے ہو ہو سکتا ہے ایک پہلے ہو دوسرا بعد میں ہو ساری صورتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جی تو اکٹھے آئے ہو آپ کہہ سکتے ہیں جی تو آنا و زیدون الگ الگ آئے ہو تب بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کوئی قید ہے ہی نہیں آپ صبح بھی آئے ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں میں سائیکل پر آیا قید نہ لگائیں آئے بے شک صبح ہیں لیکن قید نہیں لگا رہے اپنے کلام میں میں آیا تو سننے والے کو کوئی پتا چلا کہ آپ صبح آئے ہیں نہیں وہ تو ذہن میں یہ سوچ وہ یہ سوچ سکتا ہے آپ صبح آئے ہیں ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے آپ شام کو آئے ہیں ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے آپ دو دن پہلے آئے تھے وہ کوئی بھی سوچ لے سکتا ہے کیونکہ ساری صورتیں اس کے اندر داخل ہیں اسی طرح جب میں نے کہا تو آنا وزہد ہوں تو اس میں کوئی قید نہیں کہ اکٹھے آئے ہیں یا الگ الگ آئے ہیں ساری صورتیں اس میں داخل لیکن جب میں کہتا ہوں تو آنا وزہدن تو یہ وہ بمانے مہا کے ہے میں اور زہد اکٹھے آئے ہیں اب سننے والا یہ معنی نہیں کر سکتا کہ میں اور زہد الگ الگ آئے کیونکہ الگ الگ والے احتمال ہی نہیں میں نے قید بڑھا دی کیا قید بڑھائی کہ ہم دونوں اکٹھے آئے ہیں اب بات سمجھ میں آگئی تو جب آپ کسی کو کوئی بات بتلانا چاہیں کہ اس یہ جو واؤ کا ماباد ہے یہ معمول فیل کے ساتھ فیل کے کرنے میں شریک ہے ایک ہی زمانے کے اندر تو پھر اس واؤ کو بمانے مہا لے کر آؤ اور جب آپ ایک زمانے کی قید نہیں لگانا چاہتے تو واؤ کو کون سا بنا لو واؤ کو عاطفہ بنا لو تو لہذا جب میں کہوں جئ تو آنا وزیدن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں آپ زیدی کٹھے آئے ہیں تو کیسے کہوں گا جئ تو آنا وزیدن اور میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں میں اور زید آئے تو کیا کہوں گا جئ تو آنا وزیدن ہاں اس میں پھر چاہیے کٹھے بھی آئے ہیں ساری صورتیں اس میں آگئے تفصیل ہیں ہی نہیں مثلا میں چاہتا ہوں آپ کو پتا نہ چلے کہ ہم ہی کٹھے آئے الگ الگ آئے تو میں کہوں گا جی تو آنا وزائدن اور میں چاہتا ہوں نہیں نہیں میں پکی بات کروں پوری بات کروں تاکہ آپ اس کا کوئی دوسرا مانا نہ سمجھنا میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں کٹھے آئے تاکہ کل آپ یہ نہ کہیں دونوں الگ الگ آئے تھے تو میں کیا کہوں گا جی تو آنا وزائدن دونوں کلاموں میں فرق سمجھ میں آگیا تو مفعول معاہو کیا فائدہ دیتا ہے کہ یہ جو وہ کا مابعد ہے یعنی یہ جو مفعول معاہو ہے یہ معمول فیل کے ساتھ شریک ہے معمول فیل کے ساتھ اور صرف شریک ہے یا مساحبت بھی ہے ایک زمانہ بھی ہے مساحبت بھی ہے بھئی جی تو دوبارہ سنو جی تو آنا وزائدن میں بھی آیا اور تو زید میرے ساتھ آنے میں شریک ہے یا نہیں دونوں اس فیل میں شریک ہیں میں نے بھی آنے کا مجیعت فیل کیا اور زید نے بھی آنے والا فیل کیا اور جی تو آنا وزائدن اس میں بھی زید میرے ساتھ شریک ہے تو شرکت دونوں کے اندر ہے دونوں کے اندر زید نے آنے کا فیل کیا لیکن مساحبت کس میں ہے جی تو آنا وزائدن کی صورت میں مساحبت ہے اور جی تو آنا وزائدن میں مساحبت کا احتمال ہے ضروری نہیں ہو سکتا اکٹھے آئے ہو سکتا الگ آئے ہوں اب فرق سمجھ میں آ گیا تو جب میں آپ کو کہنا چاہوں کہ یہ وہ کے جو ماں بعد ہے وہ میرے ساتھ مساحب بھی ہے یعنی ایک ہی زمانے میں اس نے اکٹھا ہی یہ فیل کیا ہے تو وہ بمانے معا لاؤں گا میں اور جب میں یہ نہ بتانا چاہوں تو وہ عاطفہ لاؤں گا اب اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی دوبارہ آپ تاریخ دیکھئے بھئی کہتے ہیں المفعول معاہو ہوا ما یذکر بعد الواوی بمانے معا مفعول معاہو وہ اسم ہے یا وہ مفعول ہے جس کو ذکر کیا جائے اس واؤں کے بعد جو معاہ کے معنی میں ہوتا ہے اور کس لئے اس کو ذکر کیا جاتا ہے وہ بمانے معاہ کے بعد لمساحبت معمول الفعلی معمول فعل کی مساحبت کے لئے معمول فعل کون ہے فائل ہے سمجھ میں آئی یہاں پر فائل ہے بھئی مساحبت کا کیا معنی یعنی وہ فیل کرنے کا زمانہ دونوں کا ایک ہی ہے اکٹھا ہی ہے نَحْو جَا الْبَرْدُ وَالْجُبَّةِ برد کہتے ہیں برد کہتے ہیں سردی کو اور جبات جبے کی جمعہ جبت ان کی جمعہ ہے اور جبہ جبہ جو ہے وہ لباس کا نام ہے جسے اردو میں چوغہ کہتے ہیں چوغہ تو معنی کیا ہوا جَا الْبَرْدُ وَالْجُبَّةِ آئی سردی جبوں کے ساتھ آئی سردی یعنی سردی جبوں کے ساتھ آئی کیا معنی یعنی سردی کے ساتھ ہی کیا آگئے جبے آگئے اکٹھے دونوں کے آنے کا زمانہ ادھر سردی آئی ادھر ہی کیا آگئے جبے بھی آگئے تو یہ معنی جَا الْبَرْدُ وَالْجُبَّةِ آئی سردی جبوں کے ساتھ وَجِئْتُ آنَا وَزَيْدًا میں آیا زید کے ساتھ خود آگئے معنی کر رہے ہیں اَيْ مَعَلْجُبَّةِ وَمَعَزَيْدٍ یعنی آئی سردی مَعَلْجُبَّةِ جبوں کے ساتھ اور آیا میں مَعَزَيْدٍ زید کے ساتھ فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْزًا وَجَازَ الْعَدْفُ يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْحَانَ اب یہاں یاد رکھنا بھئی دو صورتیں بنیں گی کتنی صورتیں دو صورتیں ایک صورت یہ کہ فیل لفظوں کے اندر ذکر ہو جیسے جَعَلْبَرْدُ وَالْجُبَّةِ جَعَا ذکر تھا یا نہیں لفظوں میں یا جِئْتُ آنَا وَزَيْدًا یہ جِئْتُو فیل ذکر ہے تو کبھی فیل لفظوں میں ذکر ہوتا ہے کبھی فیل لفظوں میں ذکر نہیں ہوتا البتہ معنی کے اعتبار سے وہاں فیل ہوتا ہے یعنی فیل کا معنی وہاں موجود ہوتا ہے تو کتنی صورتیں ایک کیا فیل لفظوں میں ذکر دوسری صورت لفظوں کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ معنی کے اعتبار سے وہاں موجود ہے اور دونوں کے اندر پھر عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں کل چار صورتیں ہو گئیں دونوں میں عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں پہلی کیا صورت فیل لفظوں میں ہو تو پھر عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں دو صورتیں ہوگئیں اور دوسری صورت کے فیل لفظوں میں نہیں ہے بلکہ صرف معنی کے اعتبار سے ہے وہاں بھی عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں کل چار صورتیں ہوئیں اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ کہاں پر وہ جو واؤ کے معباد ہے اس کو مفعول معاہو بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے اوپر تو مثال آئی تھی نا اوپر دو مثالیں آئی تھی میں اور زید آئے میں نے آپ کو بتایا اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں اس واؤ کو عطف کے لئے بھی بنا سکتے ہیں اور اس واؤ کو بمانے معا کے بھی بنا سکتے ہیں تو اب آپ کو یہ تفصیل بتانے لگے ہیں کہ یہ واؤ اس کو کہاں معا کے معنی میں بنانا صحیح اور کہاں اس کو واؤ کے لئے بنانا صحیح ہے تو بتلایا چار صورتیں ہیں کبھی فیل لفظوں میں ہوگا اور عطف جائز ہوگا فیل کیا ہوگا اور عطف جائز ہوگا اچھا ادھر توجہ کریں جب فیل لفظوں میں ہو اور عطف جائز ہو تو پھر جو واؤ کا ماباد ہے اس کو معطوف بنانا بھی جائز یعنی عطف کرنا بھی جائز اور اس کو مفعول معاہو بنانا بھی جائز جیسے جیتو آنا وزائدن اس مثال میں فیل لفظوں میں موجود ہے جیتو فیل کیا ہے لفظوں میں موجود ہے اور زید کا عطف ما قبل پر جائز ہے جب عطف جائز ہے تو اس کو عطف بھی کر سکتے ہیں وزائدن بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو مفعول معاہو بنانا جائز وزائدن بھی پڑھ سکتے ہیں جیتو آنا وزائدن فیل ہے یا نہیں لفظوں میں کونسا فیل ہے جیتو اور عطف بھی جائز ہے جب عطف بھی جائز تو اس وو کو عطف کے لئے استعمال کر لیں اور زیدن پڑھ لیں اور چاہیں تو اس وو کو کس معنی میں کر لیں وو بمانے معاہ کے کر لیں اور معاہو بنا لیں دوسری صورت فیل تو لفظوں میں موجود ہے لیکن عطف جائز جب عطف جائز ہی نہیں ہے تو پھر نصب ہی پڑھنا مفعول معاہو بنانا تیسری صورت کہ فیل کیا ہے لفظوں میں موجود نہیں ہے اور عطف جائز ہے فیل لفظوں میں موجود نہیں ہے اور عطف جائز ہے تو پھر عطف ہی کرنا صورت سمجھ میں آگے اور اگر فیل لفظوں میں نہیں ہے اور عطف بھی جائز نہیں ہے تو پھر نصب ہی پڑھیں گے چلی آگے یہ تفصیل آ رہی ہے آپ پریشان نہ ہو یہ ساری تفصیل کتاب میں آ رہی ہے فین کان الفعل اللفظاً اگر فیل لفظوں کے دیبار سے ہو وجاز العطف اور عطف بھی جائز ہو یجوز فیہ الوجہان تو اس میں دو وجہیں پڑھنا جائز ہیں النصب والرفع نصب پڑھنا بھی جائز اور رفع پڑھنا بھی جائز کیا معنی نصب پڑھنا نصب پڑھیں گے یعنی مفعول معاہو بنائیں گے اور رفع پڑھیں گے معطوف بنائیں گے جیسے ابھی مثال گزری جئتو آناوہ زیدن اور وزیدن وزیدن پڑھا رفع پڑھا معطوف بنانے کی وجہ سے اور وزیدن پڑھا تو یہاں فیل لفظوں میں ہے اور عطف بھی جائز ہے جب فیل لفظوں میں ہو اور عطف بھی جائز ہو تو پھر آپ کے لئے دونوں صورتیں پڑھنا جائز آپ کہہ سکتے ہیں جئتو آناوہ زیدن آپ کہہ سکتے ہیں جئتو آناوہ زیدن لیکن جب آپ کا ارادہ ہے نا کہ آپ نے مساحبت بھی بتلانی ہے پھر جئتو آناوہ زیدن ہی پڑھیں گے تو کہتے ہیں جب فیل لفظوں میں موجود ہو اور عطف بھی جائز ہو یجوز فیہ الوجھان تو اس میں دونوں وجہیں پڑھنا جائز ہیں ان نصبو والرفع نصب بھی اور رفع بھی نحو جئتو آناوہ زیدن وزیدن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں بھئی اچھا ترکیب بھی کر لیں بھئی ترکیب بھی کر لیں پہلے اوپر والی مثال کریں جا البردو والجباتی جا فیل اے راب بھئی ہاں آیا آنے کا فیل کس کا ہے سردی کا ہے تو وہ فائل ہے جا فیل البردو مرفو لفظن فائل مرفو لفظن فائل وو بمانے معا کے اور الجباتی الجباتی اب پتہ چلے گا بھئی ترکیب آتی ہے یا نہیں آتی آپ کو مجرور مجرور لفظن مجرور لفظن مضافن مجرور لفظن مضافن کدھر ہے مضاف مضافن تو بعد میں آتا ہے پہلے مضاف آتا ہے مضاف کیدھر ہے واؤ بمانے معا الجباتی واؤ بمانے معا واؤ تو حرف ہے حرف تو مضاف مضافلے نہیں بنتا واؤ بمانے معا کے الجباتی میں منتو آسان سی بات ہے بحث ہی کس کی چل رہی ہے مفعول معاہو کی معلوم ہوئے مفعول معاہو ہی کی یہ مثال ہے اتنا تو پتا ہے کہ نہیں پتا جب کچھ اتنا پتا ہے تو واؤ بمانے معا کے ہے یہ بات بھی قطعی طور پر ہے اور الجباتی یہ منصوب ہے قطعی طور پر کیونکہ یہ مفعول معاہو ہے آپ کہیں گے اس کے نیچے تو زیر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے آپ کو وہ اعراب کے اعتبار سے اسم کی وہ قسمیں یاد ہی نہیں ہیں اگر وہ یاد ہوتی تو آپ ذرا بھی پریشان نہ ہوتے مسلمات جبت کی جبات جبات دیکھو الفتا کے ساتھ یہ جبہ معاہو سالم ہے اور جبہ معاہو سالم کا نسب آتا ہی کسرہ کے صورت میں ہے صورت سمجھ میں آگئی تو یہ اس وقت منصوب ہی ہے لیکن کونسا منصوب ہے لفظن کے تقدیرا پھر وہی بات لفظن ہی ہے اس کا نصب آتا ہی کس کی صورت میں ہے اور اس کسرہ پہ آپ تلفز کر رہے ہیں یا نہیں یہ خود بخود آ گیا یا نصب کی وجہ سے یہ حرکت آئی نصب کی وجہ سے یہ حرکت اور اس پر آپ تلفز کر رہے ہیں بات سمجھ میں آ گئی ورنہ تو جو بات ہی تو نہیں پڑھنا ضروری تو یہ جو حرکت آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ اس کا نصب ہے یہ آتا ہی اس شکل میں ہے اسی طرح غیر منصرف غیر منصرف کا جر آتا ہی کس کی صورت میں ہے فتحہ کے صورت میں آتا ہے اور اس کو مجرور مجرور لفظن ہی کہیں گے مجرور بے شک جر صورتن نہیں ہے لیکن فتحہ ہے لیکن یہ فتحہ ہے اس کا جر آتا ہی اس طرح ہے یہ اس کا جر ہی ہے جو کس صورت میں ہے فتحہ اسی طرح الجباتی یہ اس کا فتحہ ہی ہے جو کس صورت میں ہے کس طرح کی صورت میں یہ منصوب لفظن منصوب لفظن جا البردو جباتی جا فیل البردو مرفوع لفظن فائل اور وہ ومانے معا کے الجباتی منصوب لفظن مفعول معاہو فیل اپنے فاعل اور مفعول معاہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ترجمہ کیجئے آئی زردی سات جبوں کے سات کوٹوں کے کوٹ بھی آگئے سات بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی وجئتو آنا و زیدن جی ترکیب کیجئے یہ تھوڑی مختلف ترکیب ہے دیکھئے جئتو فیل با فاعل تازمیر مرفوع محلن اس کا فاعل بھئی محلن کیوں کہا رہے تا پر پیش تو ہے ہاں یہ اس کی حرکت ہے یہ اعراب نہیں تو مرفوع محلن اس کا فاعل ہے اور آگے آنا زمیر بھئی یہ تازمیر بھی متقلم کی تھی اور آنا بھی کیا ہے متقلم کی ہے تو یہ تاقید کے طور پر لے کر آئے ہیں تو یہ جو تازمیر تھی وہ ہے مؤکد اور یہ آنا زمیر یہ اس کی تاقید اور مؤکد اور تاقید کا اعراب ایک ہوتا ہے تو تازمیر مرفوع محلن تھی تو آنا زمیر بھی کیا ہے مرفوع تو یہ بھی مرفوع ہے البتہ یہ بھی محلن ہی ہوگی کیونکہ یہ زمیر ہے اور زمیر کیا ہوتی ہے مبنی تو یہ مرفوع محلن اس کی تاقید مؤکد اپنی تاقید سے مل کر یہ فائل ہوا کس کا جیتو کا یہ ہمارے ہاں ترقیب میں یوں کہتے ہیں مؤکد اپنی تاقید سے مل کر فائل ہوا سورہ سمجھ میں آگئی تو حالانکہ فائل تازمیر ہی ہے یہ آنا فائل نہیں ہے یہ کس طرح ہمارے ہاں رائج یوں ہے تو ہم بھی اسی طرح کر لیتے ہیں ورنہ تازمیر فائل ہے اور آربوں کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے وہ صرف اتنا لکھتے ہیں یہ تازمیر فائل کی ہے اور یہ آنا کیا ہے اس کی تاقید ہے سورہ سمجھ میں ہمارے ہاں ترقیب میں چونکہ سب کو جوڑتے ہیں ملاتے ہیں تو پھر یوں کہہ دیتے ہیں کہ مؤکد اپنی تاقید سے مل کر یہ کیا ہوا فائل ہوا ہاں لیکن ابھی اس کو فائل نہ بناو مؤکد اپنی تاقید سے مل کر آگے ہم وزیدن پڑھنا چاہتے ہیں ابھی بات سمجھ میں آرہی ہے تو اس کو کیا بناو ماتوف علیہ اور وو حرف عطف اور زیدن مرفو لفظا ماتوف بھئے مرفو کیوں کیونکہ ماتوف کا اعراب وہی ہوتا ہے جو ماتوف علیہ اور ماتوف علیہ فائل تھا تو یہ بھی فائل تھا اور وہ مرفو ہاں البتہ وہ ضمیر تھی وہ مرفو تھا محلن اور یہ زید کا لفظ معرف ہے تو یہ مرفو ہوگا لفظا اچھا اب معتوف علیہ اپنے معتوف سے مل کر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلی یا حبری دوبارہ سن لیں دوبارہ سن لیں ترکیز جئتو آنا وزیدن جئتو فیل با فائل تازمیر مرفو محلن ابھی فائل نہ بناو مؤکد انا زمیر مرفو محلن کی تاقید اور مؤکد تاقید مل کر ابھی بھی فائل نہ بناو کیونکہ آگے عطف بھی کرنا مؤکد تاقید مل کر معتوف علیہ وحرف عطف زیدن مرفو لفظا معتوف علیہ اپنے معتوف سے مل کر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلی خبری ہوا ترجمہ کیجئے یہ ساتھ والا ترجمہ کہاں سے کر رہے ہو میں اور زید آئے اب زیدن کے ساتھ ہم ترکیب کرتے ہیں جئتو آنا وزیدن اب ترکیب کیجئے جئتو فیل بفاعل شابر تازمیر مرفوع محلن مؤقت آنا زمیر مرفوع محلن تاقید محلن تاقید محلن تاقید مل کر فائل پہلے ہم نے ان کو بنایا فائل نہیں بنایا تھا کیا بنایا تھا معتوف نالے کیونکہ آگے معتوف آ رہا تھا اب تو کوئی معتوف نہیں آرہا لہذا اب ان کو کیا بنا دو فائل تو مؤقت تاقید مل کر فائل واب مانے معا کے زیدن منصوب لفظن مفعول معاہو بھئی منصوب کیوں ہے کیونکہ مفعول معاہو ہے تو فیل اپنے فائل اور مفعول معاہو سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا ترجمہ کیجئے آیا میں ساتھ زید کے اببا محاورہ کریں یہاں یاد رکھئے یہ آنا کیوں لے کر آئے آنا کیوں لے کر آئے یہ سمجھ لیں تازمیر جے تمہیں تازمیر متقلم کی موجود تھی وہ فائل ہے جے تمہیں مانا میں آیا اور جے تمہیں آنا کا مانا بھی میں آیا تو یہ آنا کیوں لے کر آئے تو وجہ یہ وجہ یہ کہ آگے وہ زید آ رہا تھا وہ اور زید اور اس زید کا ہم عاطف کرنا چاہتے ہیں تازمیر پر یعنی آیا متقلم بھی ہے اور کون آیا ہے زید بھی تو زید کا ہم عاطف کرنا چاہتے ہیں کس پر تازمیر پر لیکن یاد رکھو یہ تازمیر کمزور ہے کیونکہ یہ زمیر مرفوع متصل ہے متصل ہے جوڑی ہوئی ہے یہ زمیر اکیلی نہیں رہ سکتی کمزور ہے کبھی آپ اکیلی یہ تو زمیر استعمال کرتے ہیں کلام عرب میں پڑھا آپ نے کہیں تو آیا ہو ایک الگ نہیں تو الگ نہیں آتا بھئی کیونکہ یہ زمیر الگ نہیں رہ سکتی یہ زمیر متصل ہے یہ کمزور ہے جب یہ کمزور اور زید زید کا لفظ تو الگ رہ سکتا یا نہیں جیسے سوقت بھی کا عطف کمزور پر نہیں ہو سکتا پھر کیا کرتے ہیں اسی زمیر کی تاقید لے آگتے ہیں اور وہ تاقید آ کر اس میں قوت پیدا کر دیتی اس میں طاقت آ جاتی ہے جب قوت آ گئی اب اس پر عطف کر سکتے ہیں تو یہ تازمیر کی پھر تاقید کیا لے آئے آنا زمیر تازمیر مرفو تھی کیا تھی لہذا اس کی تاقید بھی مرفو زمیر لائیں مرفو منفصل یہ تازمیر تو متصل ہے آگے مرفوع منفصل لے آئیں جو وہ زمیر لے آئیں جو الگ رہ سکتی ہے اور وہ کونسی ہے مرفوع منفصل اور وہ انا کی زمیر ہے تازمیر بھی متقلم کی اور انا زمیر بھی تازمیر بھی مرفوع لائکہ مقام میں اسی زمیر کو استعمال کرتے ہیں یہ مرفوع آپ نے وہ زمیر کی قسم آپ آگے انشاءاللہ اس کتاب میں بھی پڑھ لیں گے کہ بعض وقت زمیر مرفوع ہوتی ہے بعض وقت منصوب ہوتی ہے بعض وقت مجرور بعض وقت متصل ہوتی ہے بعض وقت منفصل تو جس قسم زمیر منصوب لے کر آنا تو یہاں پر تاقید کس کی لانی ہے فائل کی زمیر کی اور فائل کی زمیر کیا ہوتی ہے مرفوع تو اس کی تاقید بھی کون سے زمیر لائے متقلم ہی کی لائے لیکن مرفوع لائے تو اب جب معقد کے ساتھ اس کی تا زمیر کی تاقید آگئی اس میں قوت آگئی اس کا ضعف ختم ہو گیا اب اس پر عطف کرنا درست ہوا اور آگے وزید ان کہا گیا اگر یہ آنا کو ہٹا دیں تو پھر زید کا عطف تا زمیر پر نہیں کریں گے پھر زید کا عطف تا زمیر پر کیوں نہیں کریں گے کیونکہ تا زمیر کیا سکیں گے اس لئے یہ یہاں پر تاقید لائے ہیں دیکھو یہاں یہ آنا لائے ہیں کیونکہ انہوں نے اوپر کہہ دیا جاز العطف کہ عطف کیا ہو جائز یہ آنا ہے تو عطف جائز ہے آنا کو ہٹا دیں تو عطف جائز نہیں اگلی مثال وہ ذکر کریں گے جس میں عطف جائز نہیں ہوگا اس سورت سمجھ میں آگئے دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں فَإِنْكَانَ الفِعْلُ لَفْزًا وَجَازَ العطف اگر فِي لفظوں میں ہو اور عطف جائز ہو یجوز فِيه الوجھانی تو اس میں دو وجہ پڑھنا جائز ہیں نَسْبُ وَالْرَفُ نَسْبُ اور رَفَ نَحْو جَتُ آنَا وَزَيْدًا وَزَيْدٌ تو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں عطف جائز ہے اس آنازمیر کی وجہ سے اس کو ہٹا دیں گے تو پھر عطف جائز نہیں جیسے آگے خود بتلا رہے ہیں وَإِلَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ اور اگر عطف جائز نہ ہو یعنی فیل تو لفظوں میں ہی ہے لیکن عطف جائز نہیں ہے جب عطف جائز نہیں ہے تو تَعَيَّنَ نَسْبُ تو پھر نصب ہی متعین ہے دیکھا یہاں وَزَيْدُ نہیں پڑھ سکتے کیوں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ پھر تو عطف کر رہے ہیں آپ اور عطف تو یہاں جائز ہی نہیں ہے جب عطف نہیں جائز تو پھر کیا کرو نصب ہی پڑھو یہ معنی نَحُ جِئْتُوَ زَيْد ترکیب کیجئے جِئْتُو فیل با فائد دازمیر مرفوع محلن اس کا فائل وَو بمانے معا کے زَيْدَن منصوب لفظا مفعول معاہو فیل اپنے فائل اور مفعول معاہو سے مل کر مفعول معاہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا وَإِنْكَانَ الفِعْلُ مَعْنًا اور اگر فیل معنی کے اعتبار سے ہو یعنی لفظوں میں موجود نہ ہو پچھلی مثالوں میں تو فیل لفظوں میں تھا جِئْتُ اور بعد اقت فیل لفظوں میں نہیں ہوتا تو صرف معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے کہتے ہیں وَإِنْكَانَ الفِعْلُ مَعْنًا اور اگر فیل جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے ہے وَجَازَ الْعَطْفُ اور عَطَف جائز تَعَيَّنَ الْعَطْفُ تو پھر عَطَف متعین ہے یعنی پھر مفعول معاہو نہیں بنائیں گے بلکہ عَطَف ہی کریں گے کیا کریں گے جائز نحو مثال کے طور پر مَعْلِ زَيْدٍ وَعَمْرٍ مَعْلِ زَيْدٍ وَعَمْرٍ یہ یہاں معنی کے اعتبار سے فیل فیل موجود ہے مثلا عرب کسی کو کہنا چاہتے ہیں نا کہ زید اور عمر کیا کر رہے ہیں تو عرب کیسے کہیں گے مَعْلِ زَيْدٍ وَعَمْرٍ عمر اور زید کو کیا ہوا یعنی وہ کیا کر رہے ہیں تو اصل میں ہے مَا مَا يَسْنَعُ زَيْدٌ وَعَمْرٌ زید اور عمر کیا کر رہے ہیں لیکن وہ يَسْنَعُ فیل ذکر نہیں کرتے بس اسی طرح کہہ دیتے ہیں مَا لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ تو یہاں دیکھو لفظوں کے اعتبار سے فیل نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے فیل موجود توجہ ہے سبق کی طرف یہاں لفظوں میں کوئی فیل يَسْنَعُ موجود ہے لیکن اس کا معنی موجود ہے مراد ہے یا نہیں مراد ہے تو معنی کے اعتبار سے فیل موجود ہے جب لفظوں کے اعتبار سے فیل موجود نہیں تو پھر دو صورتیں ہوتی ہیں عطف جائز ہوتا ہے یا عطف جائز نہیں اور یہاں عطف جائز ہے تو پھر عطف ہی کریں گے کس طرح لام جارہ ہے زیدین مجرور ہے اور اسی پر ہم عمر کا عطف کرنا چاہتے ہیں فیل لفظوں میں نہیں ہے بلکہ صرف کس اعتبار سے ہے معنی کے اعتبار سے ہے اور عطف جائز ہے کیونکہ آپ عمر کا عطف کس پر کر رہے ہیں زید پر اور زید کوئی ضمیر متصل ہے زید تو ضمیر متصل نہیں اس پر تو عطف کرنا جائز ہے ایک اسم کا دوسری اسم پر عطف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جانی زیدن و عمرن و بکرن و خالدن عطف ہو رہا ہے یا نہیں سب کا ایک گسرے پر ایک اسم کا دوسری اسم پر عطف ہوتا ہے لیکن زمین باز جگہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے جیسے میں نے بتایا جئتو آنا و زیدن یہاں کیا رکاوٹ آئی تھی کہ آپ زید کا عطف کس پر کرنا چاہتے ہیں ضمیر متصل پر اور ضمیر متصل تو ضعیف ہے کمزور ہے اکیلی رہ سکتی ہے نہیں وہ تو ہے ہی متصل وہ تو آئی گی ہی جڑی ہوئی تو جب وہ کمزور ہے تو اس وجہ سے زید کا عطف اس پر نہیں لہذا پہلے تاقید لاتے ہیں تاکہ اس میں قوت پیدا ہو جائے جب قوت پیدا ہو گئی اب کیا کر سکتے ہیں اس پر عطف کت جبکہ یہاں پر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو زید پر عمر کا عطف ہو سکتا ہے کس مثال میں مال زید و عمر تو یہاں فیل لفظوں میں موجود ہے نہیں فیل مانا کے اعتبار سے ہے اور عمر کا عطف کس پر کرنا چاہتے ہیں زید پر اور عطف بھی جائز ہے تو جب فیل لفظوں اگر فیل صرف مانا کے اعتبار سے ہو یعنی لفظوں کے اعتبار سے نہ ہو اور عطف جائز ہو تو پھر عطف ہی کریں مال زید و عمرن پڑھیں و عمرن نہ پڑھیں و عمرن پڑھتے ہیں تو گویا آپ وہ کو بمانے معا کے کر رہے ہیں اور عمران کو کیا بنا رہے ہیں مفعول معاہو بنا رہے ہیں اور مفعول معاہو کی طرف یہاں جانے کی گنجائش نہیں کیونکہ فیل لفظوں میں نہیں ہے کیونکہ مفعول معاہو میں عامل کون ہوتا ہے فیل ہوتا ہے کون ہوتا ہے فیل تو عامل اس کا لفظوں میں نہیں ہے تو اس کا معمول بھی نہ بنائیں بلکہ 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 یہاں پھر کیا کریں آتف ہی کریں سورت سمجھ میں آگئے کیا بات ہوئی عمر کا عطف کرنا چاہتے ہیں کس پر زید پر تو زید ہے مجرور تو عمر کو بھی کیا پڑھیں گے مجرور اور یہ زید کو جر کس نے دیا لام جارہ نے اور لام جارہ لفظوں میں موجود ہے لام جارہ تو گویا عامل لفظی ہوا عامل کیا ہوا لفظ تو عطف کی صورت میں عامل لفظی ہوتا ہے اور دوسری صورت یہ آپ اس کو وعمرن پڑھنا چاہتے ہیں جب وعمرن پڑھیں گے تو اس کے اندر عامل کون ہے مفعول معاہو میں عامل فیل ہوا کرتا ہے تو آپ اگر وعمرن پڑھنا چاہتے ہیں تو مفعول معاہو بنانا چاہتے ہیں اور مفعول معاہو میں عامل کون ہوتا ہے فیل اور فیل یہاں لفظوں کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے تو اگر آپ وہ عمرن پڑھیں تو اس صورت میں معلوم ہوا آپ عامل معنوی بنانا چاہتے ہیں عامل معنوی کی طرف جا رہے ہیں اور اگر آپ اس کو عمرین پڑھیں تو آپ عامل لفظی کو ہی اختیار کر رہے ہیں لفظوں میں وہ لام جارہا کیا ہے موجود ہے اور کونسی صورت بہتر ہے عامل لفظی ہی مان لیا جائے یا عامل معنوی مان لیا جائے عامل لفظی کو جو خود لفظوں میں اس وقت بقاعدہ موجود ہے اس کی صورت کو اختیار کرنا بہتر ہے صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو لہٰذا اس صورت میں پھر عامل معنوی کی طرف جانا جائز نہیں جب عامل لفظی موجود ہے اور وہ کیا ہے لام جارہ اور مال زید و عمرین کیا معنی ہے زید اور عمر کیا کر رہے ہیں تو لہٰذا یہاں عطف ہی جائز ہے نصب نہیں جائز کیوں نہیں جائز کیونکہ جب عامل لفظی پر عمل ہو سکتا ہے تو عامل معنوی کی طرف نہیں جائیں گے تفصیل سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں پھر بتاؤ مجھے و عمرن پڑھیں تو کیا خرابی آپ عامل معنوی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ عمرن مفہول معاہو بنا رہے ہیں اور مفہول معاہو میں عامل کون ہوتا ہے فیل اور فیل تو یہاں لفظوں میں موجود نہیں اور آپ اس کو کیا بنا رہے ہیں عامل تو گویا آپ ایک معنوی چیز کو عامل بنا رہے ہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ عامل کا عطف کریں کس پر زید پر اور زید نے عامل کون لام جارہ وہ لفظوں میں موجود ہے تو اگر آپ عطف کرتے ہیں تو عامل لفظی ہوتا ہے اور مفہول معاہو بناتے ہیں تو عامل معنوی ہوتا ہے اور جب عامل لفظی موجود ہو تو عامل معنوی کی طرف جانے کی گنجائش نہیں ہے اس لئے کہا انہوں نے وَإِنْكَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا اور اگر فیل معنو کے اعتبار سے ہو وَجَازَ الْعَطْفُ وَرْعَطَفْ جَائِزْ ہو تَعَيَّنَ الْعَطْفُ تو عطف ہی متعین ہے مہا مفہول معاہو نہیں بنا سکتے نحو مثال کے طور پر مَا لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ وَإِلَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ اور اگر عطف جائز نہ ہو کونسی صورت فیل معنو کے اعتبار سے ہے یعنی لفظوں میں نہیں ہے اور پہلے کیا تھا فیل معنو کے اعتبار سے ہو اور عطف جائز ہو اب ہے عطف جائز نہ یعنی فیل معنو کے اعتبار سے ہے اور عطف بھی جائز نہیں تَعَيَّنًا نَصْبُ پھر نصب ہی متعین ہے نحو مَا لَكَ وَزَّيْدًا مَا لَكَ وَزَّيْدًا یہاں دیکھئے بھئے یہ لام جار رہا ہے کاف مجرور متصل زمیر ہے کاف کیا ہے اور آگے وَزَّيْد آ رہا ہے اس زید کا عطف کاف زمیر پر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ زمیر متصل ہے زمیر اوپر کیا آئی تھی جی تو میں بھی زمیر متصل اور یہ لقا میں بھی کیا ہے زمیر لیکن دونوں میں فرق ہے وہ زمیر مرفوع متصل تھی کیونکہ فائل تھی نا اور یہ زمیر مجرور ہے کیونکہ لام جار رہا داخل ہو رہا ہے تو یہ زمیر مجرور ہوگی تو یہ مجرور متصل ہے اور یاد رکھو زمیر مجرور متصل جو ہے وہ جزے کلمہ کی طرح ہے کس کی طرح ہے کلمہ کے جزء اسی کے حصے کی طرح ہے اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ زمیر مرفوع متصل جی تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ زمیر مرفوع متصل کمزور ہے کیا کہا تھا اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ زمیر مجرور متصل جوزے کلمہ کی طرح ہے یہاں یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ زمیر کمزور ہے بلکہ کیا کہہ رہے ہیں جوزے کے دونوں تقریروں میں فرق کیوں کر رہے ہیں وہ بھی زمیر متصل یہ بھی زمیر متصل تو دونوں جگہ کہہ دیں کہ یہ ضمیر کمزور ہے لیکن آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں ضمیر کمزور ہے دوسری جگہ یہ نہیں کہہ رہے کمزور ہے بلکہ کیا کہہ رہے ہیں یہ جوزے کلمہ کی طرح ہے اس پر عطف سرے سے جائز ہی نہیں ہے بھئی وجہ یہ کہ دونوں میں فرق ہے فرق یہ کہ وہ جو مرفوع تھی مرفوع متصل اس میں منفصل بھی آتی ہے ایک ضمیر مرفوع متصل ہے تو ایک ضمیر مرفوع منفصل ہے تو جب متصل کمزور ہے تو منفصل آ کر اس میں طاقت پیدا کر دے گی کیونکہ مرفوع ضمیر متصل کے ساتھ ساتھ منفصل بھی ہوتی ہے لیکن مجرور میں ایسا نہیں ضمیر مجرور متصل تو ہے مجرور منفصل ضمیر ہی کوئی نہیں کہ جو اس میں آ کر کیا پیدا کر دے طاقت پیدا کر دے اس کی ضعف کو دور کر دے تو جب ضعف کو دور کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں تو ہمیں تقریر بدلنی پڑی اب ہم یہ نہیں کہیں جو ضعف کمزور یہ ضمیر کمزور ہے دوسری ضمیر لا کر اس میں کیا پیدا کر دو قوت بلکہ کیا کہیں گے یہ الگ ہو ہی نہیں سکتی مجرور منفصل ہے ہی کوئی نہیں یہ الگ آتی ہی نہیں ہے یہ جز کلمہ کی طرح ہے کلمہ کا جز جیسے زید زا یا دال زید میں زا بھی اس کا جز یا بھی اس کا جز دال بھی اس کا جز تو یہاں لکہ میں بھی کاف ضمیر کیا ہے جز کلمہ یعنی یہ لام کے جز کی طرح ہے اسے الگ نہیں ہو سکتی جب الگ نہیں ہو سکتی تو اس پر آتف جائز نہیں کیونکہ جز کلمہ پر آتف نہیں کیا جاتا پورے کلمے پر آتف کیا جاتا ہے آپ مجھے بتائیے جا انی زید و عمرون یہ عمرون کا آتف میں نے کس پر کیا زید کیونکہ عمر پورا کلمہ ہے تو زید بھی پورا کلمہ ہے اس پر آتف کروں گا عمرون کا آتف زید کی صرف زہ پر کر دوں یا صرف یا پر کر دوں یا صرف ڈال پر کر دوں یہ نہیں کیونکہ کلمہ کا کیونکہ کلمہ کا عطف کس پر ہوتا ہے کلمہ پر ہوتا ہے اس کے جز پر نہیں ہوتا پورے کلمہ پر ہوگا تو یہاں پر بھی یہ ماہ لکہ و زیدن یہ زید کا عطف کاف ضمیر پر نہیں کر سکتے کیونکہ заمیر مجرور متحصل ہے اور یہ منفصل آتی نہیں تو یہ جز کلمہ کی طرح ہوئی اور جوزے کلمہ پر تو عاطف صحیح نہیں ہوتا لہذا یہاں معلوم ہوا عاطف نہیں کر سکتے اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں جب عاطف نہیں کر سکتے اب نصب ہی پڑھنا پڑے گا کیونکہ اور صورت ہی نہ رہی فیل معنی کے اعتبار سے ہے کہ نہیں ہے فیل معنی کے اعتبار سے یہاں عامل لفظی پر عامل ہوئی نہیں سکتا تو پھر کیونکہ عاطف جائز نہیں تو پھر عامل مانوی کی طرح مجبوری ہے جانا پڑے گا اور بہرحال عامل مانوی موجود تو ہے لہذا زیدن کو منصوب پڑھو اور اس کے اندر عامل کون ہے وہ معنی فیل ہے بات سمجھ بھی آئی کہ ساری اوپر سے گزر گئی نہیں سمجھ میں آئی پھر سنو یہ زید کا عاطف کاف ضمیر پر ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ کاف ضمیر جوزے کلمہ کی طرح ہے اور جوزے کلمہ پر عاطف نہیں ہوتا پورے کلمے پر عاطف ہوتا ہے جب عاطف نہیں جائز تو پھر کیا بناو مفعول معاہو بناو اور کوئی اب صورت ہی نہیں بات سمجھیں کیونکہ مفعول معاہو بنائیں گے تو فیل معنی کے اعتبار سے یہاں موجود ہے کیونکہ اس کا کیا معنی ہے آپ اور زید کیا کر رہے ہو تصنعو خیل یہاں موجود ہے اس کا معنی موجود ہے آپ اور زید کیا کر رہے ہو تو خیل موجود ہے تو اب جب لفظی عامل نہیں ہو سکتا یہاں تو معنیوی عامل پر تو کم از کم عمل کرنا پڑے گا اور تو کوئی صورت تیسری نہیں یہ معنی وَإِلَّمْ يَجُزِلْ عَطْفُورِ اگر عطف جائز نہ ہو تَعَيَّنًا نَصْبُ تو نصب ہی متعین ہے نصب متعین ہے یعنی مفعول معاہو بنانا ہی متعین ہے نَحُ مَالَكَ وَزَيْدًا اسی طرح وَمَا شَأَنُوْكَ وَعَمَرًا یعنی تمہاری اور عمر کی کیا حالت ہے یا تم اور عمر کیا کر رہے ہو لِأَنَّ الْمَعْنَى مَا تَصْنَعُوا وہی فیل کا بانہ بتا دیا جو میں ابھی تک آپ کو بتلا رہا تھا تو مَا شَأَنُوْكَ وَعَمَرًا اس میں بھی دیکھیں عمر کا عطف کرنا چاہتے ہیں شَأَنُوْكَ ہاں شَأَنُوْكَ یہ آپس میں کیا بن رہے ہیں شَأَنُوْكَ شان کا معنی حال حالت بھئی شَأَنُوْكَ یہ آپس میں کیا بن رہے ہیں مُزَا مُزَافِل ہے کیونکہ شان اسم ہے اور جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آجائے وہ آپس میں کیا بنتے ہیں مُزَا مُزَافِل ہے معلوم ہے کاف ضمیر مُزَافِل ہے مجرور ہے معلوم ہے یہ مجرور متصل ہے پہلی مثال تھی لکا مجرور متصل ضمیر آئی تھی حرف کے ساتھ جڑی ہوئی لام جارہ کے ساتھ اب شَأَنُوْكَ میں کاف ضمیر مُزَافِنِل ہے یعنی اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے معلوم ہوا ساتھ بھی جڑ سکتی ہے حرفِ جر کے ساتھ اور اسم کے ساتھ بھی مُزَافِلے ہو کر آ سکتی ہے تو یہاں پر بھی آپ عمر کا عطف کس پر کرنا چاہتے ہیں کاف ضمیر پر اور یہ جائز نہیں ہے کیوں نہیں جائز کیونکہ یہ جزے کلمہ کی طرح ہے اور جزے کلمہ پر تو عطف جائز نہیں تو پھر دوسری صورت کیا ہے اس پر نصف پڑھیں گے اس کو مفعول معاہو ہی بنائیں گے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے تو مَا لَقَ وَزَيْدًا اور مَا شَانُكَ وَعَمْرًا معنی سب کا ایک ہی ہے تمہیں تمہیں اور زید کو کیا ہوا یا تم اور زید کیا کر رہے ہو لِأَنَّ الْمَعْنَ مَا تَسْنَعُوا اس لیے کیونکہ اس کا معنی یہ ہے مَا تَسْنَعُوا آپ کیا کر رہے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے مَا شَانُكَ وَعَمْرًا عمر کا عطف کاف ضمیر پر نہیں کر سکتے توجہ ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر کاف ضمیر پر عطف نہ کرو شان پر عطف کر دو کس پر عطف کر دو شان پر عطف کر دو کہتے ہیں نہیں بھئی اس پر عطف کریں گے تو معنی خراب ہو جائے گا بات ایک پوچھی جا رہی ہے اس کی صورت ہی بدل جائے گی کیونکہ شان کا کیا معنی ہے حال تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں مَا شَانُكَ وَشَانُ عَمْرٍ آپ اور عمر کا کیا حال ہے یعنی آپ دونوں کیا کر رہے ہو اور اگر شان پر عطف کریں تو پھر یوں کلام بن جائے گا مَا شَانُكَ وَمَا عَمْرٌ بھئی یہ جو مَاتُوف ہوتا ہے نا مَاتُوفُنْ عَلَى کو اٹھا کر اس کی جگہ مَاتُوف رکھ دیتے ہیں کس کو مَاتُوفُنْ عَلَى کو اٹھا کر اس کی جگہ مَاتُوف رکھ دیتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں جَا عَنِي زَيْدٌ وَعَمْرٌ یہ عمر کا عطف کس پر ہے جَا دوبارہ سنو جَا عَنِي زَيْدٌ وَعَمْرٌ یہ عمر کا عطف کس پر ہے زید پر تو اس زید کو اٹھاؤ اور اس کی جگہ عمر رکھ دو جَا عَنِي عَمْرٌ پہلے کیا تھا جَا عَنِي زَيْد زید بھی آیا اور اب عمر بھی رکھو وہاں پہ جَا عَنِي عَمْرٌ میرے پاس کون آیا عمر دیکھا دونوں مجیعت میں شریک ہیں سورہ سمجھ میں آگئے تو مَاتُوف کو اٹھا کر کہا رکھ دیتے ہیں مَاتُوفُن عَلَى کی جگہ پر اور پھر ترجمہ واضح ہو جاتا ہے اور یہاں پر دیکھئے وَمَا شَانُكَ وَعَمْرًا مَا شَانُكَ عَمْرًا میں عمر کا عطف کرنا چاہتا ہوں کس پر کاف پر تو کلام یوں ہوگا کاف کو ہٹاؤ اس کی جگہ ذرا عمر رکھ دو شَانُ عَمْرٍ مَا شَانُكَ اور مَا شَانُ عَمْرٍ آپ کی کیا شان ہے اور عمر کی کیا شان ہے یعنی آپ کی کیا حالت ہے آپ اور عمر دونوں کی کیا حالت ہے یعنی آپ دونوں کیا کر رہے ہو تو ہم عمر کا عطف کاف پر کرنا چاہتے ہیں پھر معنی صحیح بنتا ہے لیکن یہاں عطف جائز نہیں تو پھر مفہول معہو بنانا پڑا اشکال آپ نے یہ کیا کہ یہ عمر کا عطف آپ شان پر کر دیں ہم کہتے ہیں شان پر کریں گے تو معنی خراب ہو جائے گا کس طرح مَا طوف کو اٹھا کر ذرا مَا طوف نالے کی جگہ رکھ دو پہلے جب سوال کیا ہوا مَا شَانُكَ آپ کا کیا حال ہے اور دوسرا مَا طوف کو اب لے کر آؤ شانُكَ اٹھائیں اور اس کی جگہ عمر رکھ دیں مَا عمرٌ عمر کون ہے مَا شَانُكَ آپ کا کیا حال ہے وَمَا عمرٌ اور عمر کون ہے سوال ہی بدل گیا میں ایک کی حالت پوچھ رہا ہوں اور دوسرے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں وہ کون ہے حالانکہ یہ تو مقصد ہی نہیں عرب یہ کلام اس طرح کرتے ہی نہیں وہ کس موقع پر کرتے ہیں جب دونوں کی حالت پوچھنی ہو مَا شَانُكَ وَا عمرٌ آپ اور عمر دونوں کی کیا حالت ہے کیا شان ہے دونوں کیا کر رہے ہو تو اس موقع پر عرب کہتے ہیں مَا شَانُكَ وَا عمرٌ اور اگر آپ کی بات مان لی جائے اور عمر کا عطب کس پر مان لیا جائے شان تو پھر تو مانا یہ ہو جائے گا آپ کی کیا شان ہے یعنی آپ کا کیا حال ہے اور دوسری بات کیا ہوگی عمر کی حالت نہیں پوچھ رہے عمر کے بارے میں ہی پوچھ رہے کہ عمر کون ہے تو مانا خراب ہو گیا یا نہیں عرب اس مانا کا ارادہ نہیں کرتے اس کلام کی ذریعے بلکہ یہاں مقصد کیا ہوتا ہے دونوں کی حالت پوچھنے کا ارادہ ہوتا ہے اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی سبق مکمل ہوا آپ صرف خلاصہ کلام سمجھ لیں آج آپ نے مفعول معہو کے بارے میں پڑھا کہ مفعول معہو وہ اسم ہے جو اس واؤ کے بعد آئے جو کس معنی میں ہوتا ہے معہ کے معنی میں ہوتا ہے اور اس کو اس واؤ کے بعد کیوں ذکر کرتے ہیں کہ یہ بتلانے کے لئے کہ یہ معمول فعل کا مساحب ہے یعنی اس کے ساتھ ایک ہی زمانے میں یہ فعل کرنے والا ہے اور اس میں پھر چار صورتیں بنتی تھیں یا تو فعل لفظوں میں ہوگا یا فعل لفظوں میں نہیں ہوگا معنی کے تبار سے ہوگا اگر فعل لفظوں میں ہے تو پھر دو صورتیں ہیں یا عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں فعل اگر لفظوں میں ہو اور عطف بھی جائز ہو تو پھر دونوں وجہیں پڑھنا جائز آپ عطف بھی کر سکتے ہیں اور آپ یعنی رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب یعنی مفعول معہو بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور اگر فیل تو لفظوں میں ہے لیکن عطف جائز نہیں پھر پھر نصب ہی پڑھیں گے مفعول معہو ہی بنائیں گے تیسری صورت فیل لفظوں میں نہیں ہے اور عطف جائز ہے تو پھر عطف ہی کریں گے اور چوتھی صورت فیل لفظوں میں نہیں ہے اور عطف بھی جائز نہیں ہے تو پھر نصب ہی پڑھیں گے اور مفعول معہو ہی بنائیں گے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی جئتو آنا وزیدن کیا مانا جئتو آنا وزیدن میں اور زید آئے جئتو آنا وزیدن میں میں زید کے ساتھ آیا اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بے اللہ علم بحقیقت تلکلام